موسیقی موسیقی ایک مدت کے بارے ہوں کہ یہاں اس حضادہ علی کی اس تقریب میں خیلن کی اس مجلس میں اس پروگرام میں شرکت کا موقع رسیب ہوا اور اس توسط سے یہاں درہ درانی ایمانی کا دیدار ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ دھومیں اپنے وزرگوں کی اور ان ہستیوں کی جن کے ساتھ وہ حقیدت رکھتی ہیں محبت رکھتی ہیں اپنے بے شواؤں کی یاد دو طرح سے بناتی ہیں ایک چوشتی ولادت کے لوگے پہ خوشی بنانا جشن بنانا اور جو طریقے ہیں خوشی کے اظہار کے اس سے خوشی کا اظہار کرنا مختلف پروگرام کرنا ہرینانا یکی غاؤں کے پہ tots دہ کیا پہتے ہى نظر ہوگرام کرنا اور یک کی زیادیں اور جاییوскомی تھا اور ہم میگو غائرام چیزی کے جو سریکه ہیں اور كورم دیshitنا یہ جب ہی چیزے استی لوگر خمشی کہ خوشی کے موقع پہ خوشی اور غمی کے موقع پہ غمی ہم اپنے جو مرہومین ہیں انتقال کرنے والے ہیں ان کی بھی یعنی اسی طریقے پہ بنا دے ہیں آج کا انترس میں کے سالگرہ بھی مرائے جاتی ہے اس کی حضارت کا غور بھی مراتے ہیں روگ جب وہ اس کے انتقال کا دل ہوتا ہے وفاد کا دل ہوتا ہے جو اسے خم بناتے ہیں ہم کے لئے سارے سواب کرتے ہیں تلابتیں ہوتی ہیں نگو نیاز کا اعتمام ہوتا ہے مجالد سے حضار مرکل کرتے ہیں یہ طریقے ہیں کہ انسانوں کے اندر انسانی محاجروں کے اندر انسانی سوسائٹوں کے اندر کائے ہم کے ساتھ خوشی کے ساتھ خوشی منانا اور ہم کے ساتھ کم منانا لیکن جو قوم زندہ کار میں جن کے شماؤں کا جن کے بزرگوں کا ایک کردار ہے ایک رول ہے انسانی معاشرے کی رہنمائی میں انسانی معاشروں کی خدمت میں وہ جو ان کی یار مراتی ہے تو اس کا دوسرا پہلی یہ ہوتا ہے ان کی خدمات کے تخترے ہوتے ہیں ان کی رانوائی عادت ہوتا ہے اس نے قوم کے لئے کیا کیا خدمات انجام کی کس کس انداز میں اس نے قوم کی رانوائی کی اور اپنی قوم کو آگے پڑھنے میں کس انداز میں مدد کی یہ بھی ایسا طریقہ ہے کہ سالنیاں کے اندر رائد ہے جو روز ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کس انداز میں تشیئے ہوئے ایسا طریقہ ایسا طریقہ امت مزلوان جو پہلے تکی مردگت کو بانتی ہے جو آدھ محمد کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتی ہے اور خاص کچھ آئے ایسا طریقہ ایسا طریقہ جو ایک علمی اور تعزیفی مرسے کے بارے میں ایک ایسی قوم ہے کہ تعریف کے اندر جس کا علمی سرمایہ ماندود ہے جس کا ایک علمی مقام ہے جس کا ایک تعزیفی مقام ہے جس نے علمی انقرابات میں اور تعزیفی تذیریوں میں ایک گھول اور ایک کردار آراد کیا ان کی یہ دمارائی رکھتی ہے کہ وہاں نے پیشگاؤں کے کہ اگرانوں ان کی مشن کو ان کے پیغام کو بھی اجازہ کریں اور دنیا کے سامنے پیش کریں یہ دمارائی کیا رہنمائی اور ہدایت جوہاں نے محمد نے کی ہے امت حسلمہ کی اور امت حسلمہ کو ایک روشن اور واضح راستہ اور دائے احمد دیا ہے ایک روشن اور واضح پیغام دیا ہے وہ پیغام کیا ہے یہ آراداری اور دنیا جوہاں بناتے ہیں ایک پیجو ہے اور ہم بناتے ہیں ماتنداری بڑھتے ہیں مہتے سے اعزام راکیت کرتے ہیں سنجیر زنی کرتے ہیں ماتنداری کرتے ہیں یہ روز دکھاتے ہیں یہ رہار احمد ہے اور یہ ہمارا کا لکھا ہے میں کہتے ہیں کہ وہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو پیغام بلے ایرامی قبر کا کرنا دو ہو اور حسین کا ہم نہ مناتا ایسا شخص کوئی نہیں ہے پیغام بلے میں نے اتنے بھی کہا کہ آپ کسی کا حسب و حسب اگر جاننا چاہیں تو آپ کو کتابوں کی اور تاریخ کی اور لوگوں کی معلومات کی ضرورت ہوتی ہے حسین کا حسب و نصد باہی یہ الہی نے بتائیں گے باہی یہ الہی نے حسین کو فرزند رسول بتایا ہے اب کون شخصے جو تعلیمہ پڑھتا ہو پہنمبر کا اور فرزند پہنمبر کا خم نہ ملاتا ہو ایسا کوئی نہیں ہے طریقے آپ نے آتے ہیں آپ اپنے اندام میں ملاتے ہیں دوسرے پر کاتے پر اپنے اندام میں ملاتے ہیں اور یہاں میں کہتا چاہوں ایک حسین کے ساتھ معاون ایک حسین کو پرداز کرنا ایک حسین کو کے ساتھ تعاون کرنا یہ آج سب کے دور میں امہ پہ بسلت آپ کی ذمہ داری بلے کوئی آپ کے اتلاف کرتا ہے بلے کوئی آپ کے طریقے کوئی نہیں مانتا مختلف بناتے بھی فکر ہے اپنے اپنے فکر ہیں اپنے درس میں اپنے اپنے طریقے ہیں ایک حسین کے قریبے کو پرداز کرنا تحمل کرنا اس کے ساتھ تعاون کرنا ہماری رحمدانی ہے اور اسی سے فہدت امت کائم رہ سکتی ہے روڑے بس کا آنکہ یہ کیونکہ کسان میں تاں کہتنے کی کوشش نہ کی جیئے رکاوے سے فیضہ کرنے کی کوشش نہ کی جیئے یہ ہاتھ جسے راب ہے یہ بہت اچھے خلاف ہے جس ترک قرآن ہمارے دعوت دیتا ہے اور میں آنکھے اگر بات بھی کہتا جلو کہ وہ یہ اعلان کہتی ہے کہ نہ ہمت یہ امت امت تیمت نہیں ہے امت ایک ہے پھر ایک ہے پھر ایک ہے دریقے مختلف ہیں انداز مختلف ہیں امت ایک ہے کوئی اچھا اکلام اس سے امت کے تصور کو ضد کوش دیو صاحب صاحب تمہارے لیے دیو تم مقابر حسل کے لیے کسی کے لیے یہ بھائی نیترہی کی مقام وہاں یہ الہی امت اللہ کے ایسا اقام جس سے نفر دے پرے جس سے دوریاں پیدا ہو میں کسی مجبوری ہے کی کسی مشکل کی وجہ سے کمزولی کی وجہ سے اتحاق کی دعوت نہیں دیتا ہوں میری ذمہ داری ہے وہاں یہ الہی جب کہتی ہے کہ امت ایک امت ہے تو سب سے پہلی میری ذمہ داری ملتی ہے کہ میں ایک امت کو حقیقت کے بھو میں لاؤں کو پیش کروں اس لیے کہ میں وہ ایک مادر سے تعلق کرتا ہوں جس کے گھر میں بھائی اللہ ہی نادر ذمہ داری ملتی ہے بات اسی بھو کہ ہم اللہ یہ باتیں پڑھنے کے لیے نہیں ہے کلامہ کے لیے نہیں ہے کوئی ایسا اقنام جس سے مسلمانوں میں نفر کے پیدا ہو جس سے مسلمانوں میں